بہارتی ادکار سشانت سنگھ راجپوت کی موت کا اچھتیسرا دن ہے اور آج ان کی بابی بھی بھارت کے شہر بہار میں انتقال کر گئی کیونکہ وہ سشانت کے دنیا سے چلے جانے کی خبربرداشت کرنے سے کاثر تھی بتایا جاتا ہے کہ توارک روز اس کی موت کی خبر سن کر انہوں نے کھانا چھوڑ دیا تھا دوسری انوی اے بھی کیا سرائیاں کی جارہی ہیں کہ سشانت نے گزشتہ سات ماہ میں بولی وڈ کے قریب پانچ سے سات فلموں کے کنٹریکٹ کھوئے جس کی وجہ سے لوگ بہارتی فلم انڈسٹری کے جانے مانے لوگوں کو سشانت کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کیونکہ سشانت سنگھ سے فلموں کے کنٹریکٹ واپس لیے گئے تھے اور ان کے پاس انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے نہیں تھا سشانت سنگھ راجپوت کے ساتھ فلم انڈسٹری میں امتیازی سلوک کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے بہارتی ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کو تنقید کے سامنا ہے انہی سب وجہات کی بنا پر سشانت سنگھ ڈپریشن میں چلے گئے جس پر اداکارہ کنگنا رناوت بھی پھٹ پڑی نڈر اداکارہ کنگنا رناوت نے اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی کی وجہ فلم انڈسٹری میں ہونے والی اکربہ پڑوری کو قرار دے دیا گزشتر اور چوتی سالہ اداکار سشانت سنگھ راجپوت نے مبینہ طور پر اپنے گھر میں پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی جبکہ ان کا حوالے سے کہا گیا کہ وہ ڈپریشن کا علاج کرا رہے تھے سشانت سنگھ کی خودکشی کے بعد بھات میں ڈپریشن پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے جبکہ پولیس اداکار کے خودکشی کی وجہ جانے کے لیے تحقیقات کر رہی ہے سشانت کی خودکشی کے حوالے سے اداکارہ کنگنا رناوت کا کہنا ہے کہ سشانت کی موت نے ہم سب کو جنجوڑ کر رکھ دیا ہے لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کا دماغ کمزور ہوتا ہے وہ ڈپریشن میں آ کر خودکشی کر لیتے ہیں انہیں نے کہا کہ سشانت سنگھ پوزیشن ہولڈر تھے اور سکولرشپ بھی لی تھی تو ان کا دماغ کیسے کمزور ہو سکتا ہے دوستو آپ بھی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رہے کا ظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے